بڑی محبت تے پیار لے کر کے تے بڑا سفر کر کے آیا ہاں تھڑا حق بڑھن دا کہ تُسی میری بات سنو اللہ پاک برکتان عطا فرمان جن بچیاں نے قرآن مجید پڑھیا ہے سبحان اللہ دہیاں بیٹیاں نو قرآن مجید پڑھایا ہے الحمدللہ اللہ انہ دے والدین دے بڑے درجے بلند کرے گا بہت درجے بلند کرے گا بہت اوچھے مراتب حاصل ہونگے الحمدللہ وکفا وصلام علی عباده اللذین اصطفاء خصوصا علی سیدی مرشیدینا و مولانا و آدین مرشیدینا محمدل مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم در اوچی اوچی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم محمدل مصطفاء محمدل مصطفاء سبحان اللہ علیہ وسلم ورضان اللہ علیہ اسحابی الاتقیہ محمدل مصطفاء محمدل مصطفاء محمدل مصطفاء محمدل مصطفاء محمدل مصطفاء محمدل مصطفاء بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکر سبحان اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءِ فِي مَقَامٍ آخر وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ فِي مَقَامٍ آخر وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُ الْحَكِيمِ وَعَلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ میرے ویر اچھی بول دینے سبحان اللہ کئی کئی ہیں وہ ایک دینے بھی پتہ نہیں کی ہو گیا کی کر دینے کی ہونڈا گئے اللہ دے بندے وہ ایک ہوئی ترحمتان ہے جڑیاں کٹیاں کر کے لے جاؤ سبحان اللہ ایک وری بندہ سبحان اللہ آنڈا ہے اللہ عود پخار دے بدن برابر نیکیاں عود عمل وچے شامل کر دیں سبحان اللہ کیڑا سونا سعودہ ہے کیڑا میرے مالک نے رحمتان دی انتہا کیتی ہے اللہ اکبر فنایا کلمتانی حبیبتانی اللہ الرحمن خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ سبحان اللہ خبابی حمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ تم لوما بین السماعی والارض سبحان اللہ اللہ اکبر میں پخلے اللہ خبی حمد اندر ایک دو تہنو شیر کہے ہو اس رامنگا پھر محبوب علیہ السلام دی نات سنا مانگا پھر ایدہ موضوع رکھے گا قرآن دکھان دا علاج ہے قرآن دکھان دا علاج ہے میں نے کئی بچے بیٹے ہوئے خوش ہوندے نہیں میں نے سن دے رہے سن گے جتک اللہ حمد توفیق دے گا سبحان اللہ آج تے ساڑے حضرت حافظ صاحب میں نے بڑا مدہ ہاں کئی مجلسوں ذکر کردہ کہ اللہ تے فضلہ ساڑے منادر بھی ہیں عالم بھی ہیں اور بڑے بلار خین ماشاء اللہ پتہ نہیں آج کیوں ہیں گھٹے گھٹے جے گھٹے کیا لو یہ بجی لڑکے تو نہیں آئے بی بی نال ہے وہ میرے تے غصہ کر لیا جے آج کھل کے نے سواد نہیں بنایا تو سے اللہ خیر کرے تو خانوں دو ڈھائی گھنٹے ہونے چاہیے دینے بھی آن دیں اللہ عزت دے اللہ عزت برکت دے بہت بڑے طریق دان منادر رہے جو گل چھیڑ دینے تو چھیڑی چلے جاندے ہاں بھائی کوئی سمجھ مجھائے گی اللہ خیر کرے اللہ اللہ جو میں محبت کی تھی جو میں محبت نال میری بات بھی سنو اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے ہیں بین تیرے کئی سار کو جھکایا نہیں کرتے قاری عبدالخفیض دے شیئر خیرن اللہ نے میں عربی دے اندر اردو دے اندر پنجابی دے اندر نظمہ ناتا کینٹ سار دیتی ہے اللہ خیر دے فضلال میں مستند مفتی عالم دین ہاں پر ہاں پر لے پاسو سبحان اللہ پر لے طرف آیا ایتن پتہ ہے دوسری بات ایک ہے کہ زوگ ہے محبت پیار دا اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن پڑ کے خوش ہوئی دا سنا کے بھی خوش ہوئی دا سن کے بھی خوش ہوئی دا اللہ توفیق دے بھائی بین تیرے کخی سر کو جھکایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کر کخی جایا نہیں کرتے مان لے یا نامانے تیری مرضی خی پر ہم ہر ایک کو معبود 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 بنایا نہیں کرتے جس وعد سے شرک کی بد بوٹ تی ہو قاری ایسا باد سنایا نہیں کرتے مختصر جا تھوڑا تھوڑا اخلی سوڑانے ہاں انشاءاللہ رکھے جین دیتے ملانگے لاکھ خواری تے مہاں پیچھے پھر تسی بھلاونا نا میں محبوب علیہ السلام دی ایک ناد حصہ پڑھ دا بھلا پنجاب بیچ کے اردو چھ پنجاب بیچ حاضر جناب میری مشہور ناد خواہے چان میرے حضور من پی گ زور اور کوئی نہیں ہو دی شاندہ چان میرے مرکزی جمعیت خدیث پاکستان سکرود قسم دے علماء دا اجلاس ہے اللہ دے فضل نال کدی بھی اللہ رسول دی گل تو پیچھے نہیں ہر دے سبحان اللہ چان میرے حضور من پی گ زور اور کوئی نہیں ہو دی شاندہ میری اکیان دا نور میرے دل دا شروع کوئی نہیں ہو دی شاندہ کوئی سمجھ آندھی خرائے ڈاکٹر صاحب تانو بھی سمجھ آرہی ہے ماشاء اللہ ڈاکٹری نہ کر دے رہے حضرت توجہ کرو ادھر اس دی جتی تو پگ میں وارا اج نہ حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نال بینا بھائی اج لطہ نہیں چاہوے میرے سنے میرا اج لطہ نہیں چاہوے میرے سنے میرا کوئی نہیں ہو دی شاند چان میرے خضور من پہ گا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاند اللہ صلی علی محمد وعلا اللہ صلی علی اللہ 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 صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وصل وصل علی حمد صلی کبری آئی دی پاک مقدس مطہر معل آق اللہ جل جلال و خواستے درود و سلام آقائد و جہاں رحمت کونین پیغمبر آزم امام آزم سید آزم مرشد آزم رہبر آزم کیا یا تینو ٹوپی آرے کیا آزم 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 ہم زند آزم مردار کستان دا ہسی جانا ہے جانا ہے جنہوں ہسان دا دفع ہو جائے تھا میں اللہ دا قرآن سنا ہوں تو اسی کو مزاق کرو میری تک میری تک گل ہو گئی لوگ کی کخل کے بھی یہ ہو جائے نا دا خطیب ہے انہوں نے تعریفہ کر دے نہیں سکتے سنتے اللہ سنم دا نا دا یہ حال ہے جنہوں بات آن دیا نے بخر جاوے جنہوں مخول آن دے نے بخر جاوے یہ تھے کوئی نہ بیٹھے کوئی ضرورت نہیں یہ خواجی ہم باواز نہیں چکی پھر دا کیا ہر نوی سنان دا رہا جنہوں سنان دا آہل ہے انہوں سنانا نا اخل دے گلے دے اندر موٹی پا دےنا یاد رکھو جی میں سور دے گل وچ موٹی پانا ہے کی سمجھ دے ہو تسی یہ ٹھیک ہے اسی تاڑے خادمہ تاڑی جماعت دے مرک جمعیت دے توہاڑے عدلہ جے نوکران مگر نوکران دی گل سننی تا چاہی دی ہے نہیں اتنی دورکی سننا ہے ہاں بھائی محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دلولو صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم اجنیس وعد آیا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جیند جیویو میرا محمد ساری کائنات دا لاراتے لارتے زبدہ تے کریم تے مکھونو میرا محمد سارے چمنستان دا کلہ پھلو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتُ لَقَ الْقُرْآنَ مِلَّدُ حَكِيمٍ عَلِيمٍ سُبْحَارِ اللَّهِ سارے امبیاء علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ کو لوگ قانون تے کتاب تے زندگی گدھارندہ ماتو تے پروگرام لے واسطے گئے تے سارے نبی چال کر کے گئے سفر کر کر کے گئے تاجہ کر کے اللہ نے اپنا قانون اپنا کلام انہوں عطا فرمایا مگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اسی تو ہنو ٹورایا بھی نہیں اسی تو ہنو بھیایا بھی نہیں اسی تو ہنو ٹوریا بھی نہیں سبحان اللہ تسی جتے اللہ نے اپنا کلام اوتھی پہنچا دیتا تسی مکہ اندر قرآن مکہ اندر تسی مدینے اندر قرآن مدینے اندر مستد نبی اندر قرآن مستد اندر قرآن عائشہ دے خجرے اندر قرآن صفیہ دے خجرے اندر محمد سلمات زینب دے خجرے اندر تسی جتے اللہ نے قرآن اوتھے پہنچا چھڑیا عظمتہ والی کتاب سبحان اللہ کوئی ٹکانہ کرو گے ٹکو ٹکا ہو گے تو بات شروع ہوئے گی نا اللہ اکبر آئیتیں میرے ویرانوں جنازے دی دعا ہی نہیں آنے دی جیڑی نیت میئیں دی اوہی نیت سخی اللہ اکبر ضرورت انہیں نحسوس کی تھی چٹیاں داڑیاں چٹے وال خو گئے مگر کہو میت دفنان گیسو دعا کی پڑھ کر کے آئے ہو اے آدھر اسی تے کدی سکھی نہیں پڑھی نہیں سنی نہیں کہ دی بدبختی ہے والے تا جنادک ہے میں نالو دے کھڑا کھویا میں کہا پتہ نہیں کی پڑے گا جتک میں جانا آن دی نماز کدی نہیں پڑھی جنے تو چپ کر کے آن سو بخواہ رہا میں کہا جی اللہ بخشے تاڑے اببا جی فوت ہو گئے بابا آئی تسی دعاوں کی تھی ہوں گیاں انا مولبی جی میں تو دعا دوں کوئی نہیں آن دی میں تو اہم ہی کھڑا رہا ہوں ایک بندہ جیندے نال دھوکھا کردہ ہے ایک فوت ہوئے نال دھوکھا کردہ ہے اور دھوکھا اپنے باپ نال کردہ ہے اپنی ماں نال کردہ ہے اپنے بھائی نال کردہ ہے جنازہ نہیں پڑھے ویسے ہی کھڑے کھو کر کے آگیا دھوکھا نہیں تھے اور کیا ہے دھوکھا نہیں تھے اور کیا ہے اساڑے حضرات علماء خضرات اللہ دی رحمت نال تھوڑا جہا اوچھا جنازہ پڑھ دینے بلند آواز پڑھ دینے چلو آندھان خیط آمین ہی کہھ لو سبحان اللہ میں سبینا بہت بڑی سعادت ہے کہ چلو آمین ہی کہلیں دینے یا اللہ جو پڑھ دے اللہ انہوں قبول فرمالے آمین کہلیں دینے بہرخال اللہ توفیق دے بے کتنا میں خوش ہویا کہ پندرہ بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن مجید دین ناظرہ تعلیم حضرت حافظ صاحب محترم جناب خطیب صاحب کو حاصل کی تھی اور پنچ بچیاں نے اللہ خدا قرآن مکمل کیتا ہے سبحان اللہ اے تے پھر قیامت والا دل خوئے گا نا تے مل پوے گا اللہ خدا دربار اندر اللہ بلان گے کتنے قرآن آلے جنہ اپنے بچیاں نو قرآن یاد کرایا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا سبحان اللہ اللہ پاکے خوش تاج سرتے سجا دے گا سونے دے ہیرے جڑے ہوئے جوارات جڑے ہوئے دیکھ کر کے لوگ کرنگے اے کون لوگ کیا جائے گا اے او بندے جنہ نے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں مڑ دل کردہ خیئے کہ اللہ خیر کرے تسی بھی کرے جا کر کے بچیاں نو قرآن دی تعلیم حاصل کرن دی ایس مسجد دے اندر خدا خیر کرے جس مسجد دے اندر اللہ دے دین واسطے قرآن واسطے محمد دے فرمان واسطے اللہ دا قرآن پڑھاو سبحان اللہ ابو جخل ابو لہب مکہ دے بدماش ترین بندے کتے دی موت تے گندی موت موئے ابو جخل آنڈا ہے محمد تے روز کوئی نہ کوئی کلام آنڈے نے ناظر ہوئی ہے اللہ خیر طرف وحی آئی ہے قرآن بنیا ہے تے اپا اپنے صحافی کول چلیے اے صحافی لوگ اخباران دے ڈریکٹر رکھنے آلے او دا نام ہے ابن نقیہ کی نام ہے بولو پترو بولو یا گھرے جاؤ تمہیں میں جاؤں کی نام ہے ابن نقیہ کافر ہے سخافیخ ہے لوگ انہوں ٹھک ٹھکیہ پیسے ویسے لڑ دکھ ہے نو سرباد ہے بہت بڑا فنکار ہے پنچ ست کٹے خو کر کے مشرق چودریخ جا دروادہ کھڑکایا ابن نقیہ بخرا جی جی سرداروں کی حکم ہے کیا کدھے ساڑے بھی کم آئیں گا کیا تسی حکم کرو میں اتخار بھیڑے حاضر کیا محمد تے کلام متریخ ہے اس کلام دا جواب لکھا جائے جواب لکھ کہ جی کلام تسی سنا دے ہو تو جواب میں لکھ دیں گا اے خوشیاں نوڈنگا موڈنگا تے خوشیاں گلنا تو بتے رہی آنگا دیا معافضہ اتنے پیسے کھونگے اتنے دینار کھونگے ہوئے گا جی ملے گا سب کچھ ملے گا کیخوا اتنے دانے کھونگے سال دے ملے گا کیخوا اتنے کاغذ کھونگے کہ ہاں ملنگے اتنی سیاخری کلمہ ہونگیا کہ ہاں ملنگے ہونے سارا کچھ ساڑے طرف آج خیب پہنچ جائے گا تیرے گھرے کوئی لکھ نہ لو اتتے اتتے اس دور دے دینار انہیں درہم کہے کیا ٹھیک ہے جواب کھونگے ملے گا کہ خوا بس ہمیں تھوڑے جے دن وہ تھوڑے کی تھوڑے کی دن کہ خوا ایک مہینے دے اندر اچھے چلو ایک مہینے دے اندر ساڑھی طرف ہو تیرا معافضہ تیری خدمہ تیری براہ تیرے دانے تیرے دینار سارا کچھ اج پہنچ جائے گا بات دا پکا ضرور سی ایک مخینہ گزر گیا کہاو مردود بار نہیں نکلیا کہ دنے مارشاتہ نہیں گیا کہیں لگے نہیں نہیں ٹھہر جاؤ کوئی نہیں اگلا مہینہ گزر گیا تین مخینے گزر گئے چھے مہینے گزر گئے کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے قرآن دی مجلس سجائی یہ قاری عبدالق بھی دیتا ہنو قرآن سنائے گا انشاءاللہ اللہ دی رحمتنا جھڑی لگے گی کتنے مخینے چھے گزر گئے کہا چلیے کہا نہیں تھوڑے جہور سال گزر گیا سال بعد جا کر کے دروازہ کھٹکایا ابن نقیہ دا تے دروازے سیونک نے کھا کھا کر کے کھا دے ہوئے پھسے ہوئے کھلن جو گے کوئی نہ قرآن دکا دکا دیتا دروازے ٹھٹٹ گئے اندر داخل ہو گئے کہ خاصی تے سمجھا انجی مر مر گیا چنگا محمد اتری کلام دا جواب لے گا لگے بدا اے کی خال ہو گیا تیرا ہڈیاں دا ڈھانچا بنیا ہے بال شال سارا کچھ ہی کوئے ہوئے کہا لگا کی بنیاں کہا جی اوہ جی جی کی ادر بے کھو جی کاغت لکھی گیا پھاڑی گیا لکھی گیا پھاڑی گیا اے ڈھیر لگیا ہویا کمرے دے اندر ہاں کیوں نہ اللہ اکبر جس بادشاہ دی کلام ہے کیوں نہ کہو گیا اللہ اکبر کخلگا ایک ایخ کخلگا میں لکھ دا رہا رات دن ایک کی تی رکھیا ہے سیخ دیئے دواتاں کلمہ اوہ ڈھیر لگیا ہویا کہا نتیجہ کی نکلیا سانو گل سنا کوئی طریقے دی کخلگا نتیجہ یہ نکلیا ہے کہ اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْتَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَا اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَر مَا هَذَا قَلَامُ الْبَشَر اللہ اکبر ایک کسی بندے دی کلام ہو بیتے جواب لکھیا جائے یہ تے کلام خیل اللہ خیلی ہے دیدہ جواب نہیں ہے وہ دی ذات تا جواب نہیں ہے وہ دی بات تا جواب نہیں ہے بلکل ایمے گل خیج ساڑھی گل علماء دی گل سمجھے چاہ جائے بیتے گل ایمے ہے اللہ دی کلام جہی کلام کوئی نہیں ہے میرے مولا دے نام جہا کائنات جہور نام کوئی نہیں ہے تو برخال قرآن نال محبت پیار کرنو والیاں دیا اللہ نے کمیں زندگیاں سواریاں سنو دو تن باتا کرنگا پھر عوضباد ہوئی گل ہے کہ قرآن دکھاندہ علاج ہے قرآن دکھاندہ حضرت عبداللہ بن مبارک رک رحمت اللہ خالے ایک مولوی کرے لو جی ایڈی بی بی سی جڑی قرآن نالی خرگل نہ جواب دیں دی سی میں کیا یہ ہو جیسی وہ تو ہڑے جھوٹا مرگی نہیں سی جڑا سکھیاں خوئے وہ بھی غلط پڑھنا ہے اوئی 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 اللہ خیر کرے قاری جی نراز نہ خویا جی یہ میری قوم تے کوئی لخنا عذاب خائے قرآن غلط جی کہے دیو لو جی برداشت نہیں کر دیں حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دینے رحمت اللہ خالے سفر حج تو واپسی خو رہی ہے لوگ اپنے اپنے گھرانوں جا رہے ہیں میرے کول اونٹ نہیں تے میں بھی سوار خویا خویا رستے تے وے کہتے ایک بی 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 ٹھیک ہوئی ہے بی 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 ٹھیک ہوئی ہے فیر فیر اللہ خدا قرآن پڑھ دی خیر بات کوئی نہیں کر دی برکہ اٹھے لیا خویا بات نہیں کر دی کوئی پوچھ دی نہیں کس طرح گن لکھ نہیں کر دی بار بار آ دی ہے میں اولیل اللہ فلا دی اللہ کوئی مذہبی آدھا خیر بات چک ساڑے آپ صاحب نو نمت میرے دین دے پھری ہو کچھ نو بڑی ہو میں قرآن قرآن لائی گیا ہے ربی خیر گل میں کہ قرآن دے سوا ساڑے کل اور نبی دے فرمان بغیر اور گل ساڑے کل کوئی نہیں ہے یہ خوش شوڑونی ہے سبحان اللہ تو بی بی پڑھ دی ہے میں اولیل اللہ فما لہو من حاد جنو اللہ بھلا چھڑے انو ہدایت کوئی نہیں دے سکدا پھر کہن دی ہے جنو اللہ بھلا دے انو خدایت کوئی نہیں دے سکدا حضرت عبداللہ فرمادے نے منوت اینگ لگیا کہ یہ بی بی کدھر راہی نہ بھل گئی خوش رستہ ہی نہ بھل گئی ہوئے اپنے پنڈ بطن جاندہ رستہ ہی نہ پتہ خرے گیا ہوئے میں جا کر کیا کہا السلام علیکی ورحمت اللہ بی بی جواب اندرہ دی ہے سلام قولا من رب الرحیم سبحان اللہ سلام قولا من رب الرحیم اوہو سلام پڑے آجڑا اللہ دے قرآن اندر خے یعنی جدو بھی بول دی ہے اللہ خدا قرآن ہی بول دی خے اللہ دے قرآن بغیر اور کوئی بات نہیں کر دی بولو نا سبحان اللہ میں کہا بی بی نماز پڑھ لیا کر اکھر لگی نماز جائیں نماز جانے میں پائی اللہ روٹی پانی دیتی جاوئے تھے بس نماز جائیں نماز جائیں ایک میری قوم ہے دیکھو اسبہان اللہ حضرت عبداللہ خورمانے رحمت اللہ میں کبھی بی من نی نجیتی کدھ روائی ہے کہنے لگی سبحان اللہ اسراب عبدی لیل من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء اللہ بارکنا حولہ لنریخ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیب سبحان اللہ اللہ سانو ساڑے گھریانو ساڑے بچیانو اندہ قرآن نال پیار نصیب کر دے یا اللہ اندہ قرآن نال پیار نصیب فرما دے آمین مخبت علی آمین بوٹھو اللہ قبول فرما لے حضرت عبداللہ فرما دے بی بی خون کدھر جانا خیئی اللہ اللہ اکھا دیے وجاہ وجاہ للمدینتی امیست بشرون میں کیا مسمک تیرا نام کی خیئے کہ لگی وذکر فی الكتاب مریم اذن تبغت من اغلیخ مکانا شرقیہ سبحان اللہ میرا نام مریم ہے مگر آئے تو ہوئی پڑی جڑا اللہ دا قرآن ہے حضرت عبداللہ فرما دے اور بہا اور بڑی بہا اور بات بڑھ گئی میں کہہ بی بی تیروں اللہ خوی اولاد بھی دیتی خیئے کے نہیں یا اللہ تیرا قاری دعا گو خیر اللہ جنہ کول اولاد نے اللہ انہوں نے صحبی اولاد فرما یا اللہ جنہ کول دیاں جنہ اللہ انہوں نے پتر عطا فرما یا اللہ مر فردوسی پتر نو بھی اللہ اپنی رحمتنال صاحبِ اولاد فرما اور علمانوں سلحانوں یا اللہ افادنوں قرآنوں اپنی رحمتنال سارے ویرانوں بے اولادانوں اللہ اپنی رحمتنال اولاد عطا فرما بولو 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 سبحان اللہ میاں جی جی دیوے تے دیندہ اللہ اے خواہن اللہ آہ میرے ویر مالانا عبدالجبار صاحب ہونے جھڑی لائے ہوئے سن بھئی میں نے وہ انتہ نہیں آن دی تے کچھ کوشش تک کرانگا نا بھئی جی دیوے تے دیندہ اللہ رکھ اسے تے تو تسلائے جیڑا بھردہ خردہ پلائے سبحان اللہ جیڑا بھردہ خردہ پلائے کون پلے بھردہ ہے اللہ لقیف بغبادی ارزق میں اشاہ وہوہ القبیل العزیز سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک میں کہہ بھی بھی تری اولاد کہ الحمدللہ خللذی وابلی علی کبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع دعا شکر صلی اللہ جنہوں میں نے بڑھا پیدے اندر اولاد عطا فرمائی ہے حضرت عبداللہ فرماندہ نے میں بھی مکہ میں بھی مسجد اقصہ جانا ہے بیت المقدس جانا ہے تو ہی اونکھتے آمے تینوں نالی رہی چلا نیکی بدلہ کرو نیکی اللہ نے کی عطا فرماندہ اوہ سوار خون لگی تے گر گئی حضرت عبداللہ فرماندہ نے میں شیر گنگنا لگا حضرت عبداللہ فرماندہ اللہ اکبر اللہ تحمید دے ویتے اللہ دا قرآن پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ دہ ویتے اللہ دا قرآن پڑھے آکرہ اللہ دا قرآن پڑھے آکرہ پڑھا آیا کرو بچے ہیں نوک بچے قرآن پڑھیں روز تیرے گھر میں سویرے اللہ دا قرآن کھلیں اللہ دا قرآن پڑھے زیادر جائیں قرآن nuestrasی Poh以上 ہم اگر اس掙и ساڑھی خالت ایک ہے جیدے گھرے ساری رات فلم چل دی ہے چٹی داڑی تے بار بار خفیر پوتریاں دوتریاں دھییاں بیٹیاں بخماں سب فلم بیک دے تے بے بے خاجن بھی اٹھارہ نمبر دیاں نکلا کر کے اکھوں انمی ہو گئی ہے فلم ضرور بیک دی اللہ یا اللہ ہدایت دے یا اللہ رحم کر جی رزق جی برکت نہیں ہے برکت کتے لائے گی ساری رات ہندوان دی ہے فلمہ بیک دے اب بشرمہ اللہ کو برکت منگو تا رحمت آوے نا اللہ کو دعا کرو اللہ رزق جی برکت بہا اللہ تیرے کو برکت مگنے خوابنی رحمت فرماؤ اللہ اللہ تمہیں عد کر دے خواہ حضرت عبداللہ فرمان دے انہ دے میں انہوں پنٹ پہنچایا اللہ میں پوچھے بچوں تو خڑی اممہ نے قرآن نالے پیار کتندہ کی تک خواہ ہے کہنے کے اممہ جی دی عمر اس وقت ستر سالہ دی ہے چاریس سال ہو گئے اممہ نے دنیا دی کوئی بات نکل کی تھی جدوی بول دی اللہ دا قرآن ہی بول دی خواہ نہیں بات آن دی تے چپ ہو جان دی مگر اللہ دے قرآن بکھ رہا اور کود نہیں بول دی حضرت عبداللہ فرمان دے نے میں پھر آیا میں کہا اس نے ایک بی بی نو اللہ دی بلی یا بی بی نو ملنا چاہی دا ہے میں کہا بھائی کی آلے تاڑی امین دا کہ لگے امی بیمار ہے میں جا کر کہا سلام علیکم ورحمت اللہ بی بی جواب اندر نہ دی ہے سلام قولا من رب الرحیم سبحانہ مردانو سلام نہیں آندا عورتانو تکیہ آنکھ ہے مردانو رکھ نہیں آندا ایک دنیا نے مرین گیا کر گیا اوہ شنار عمدیہ کیا یہ سلام ہے یہ اتر مالدہ سلام خی ابھی ایفغان میں کہا اوہ تو شنار عمدیہ ٹھیک ہے نو وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یوں تو سید بھی خو مردہ بھی ہو افغان تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی خو کیا مسلمانہ دیکھو طریقے ہوں دے نہیں جتی پاوے نا مسجد جو بکلے تھے جتی پاوے جتی پاوے رکھ نہیں آن دی انجن کردہ رکھے گا نالک گارہ دیندہ رہے گا کہنو جتی نو کوئی سمجھ آرہی ہے اللہ خدا نہ زبان تلاؤ میرا تخدا بیٹھنا جل اللہ قبول کرے اللہ خدا قرآن دی جڑی آوے تو ہڑے گھران دی در قرآن دی بہار آوے میان جی خاجی ہو رہاں دے گھرے ساری رات فلم چل دی رکھ لی کدھر ایک حاجی بھی بیٹھا ہویا میری تقریر اندر لا تینو کنے دس سے آئے کہ ساڑھے گرم پھلوں میں چل دی ہوئے تیری آتا نہیں دس سے آئے بدبختا مات دین آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بابا خاجی کی آنڈا ہے اوہ چلو منڈیو بس کرو باقی کل بیکھ لیا جے اندے واستے اتریہ ہی ہویا کی میں آکھا بے حیائی دا تمغا کل بیکھ لیا جے آبا جی ایک بابے مسچے چاندے نے زہر گڑے ضرور آنڈے ہیں تی او میں مو کرے گا جو میں بے بے نوراتی نچ دا بیکھ دا ریا ہے او میں ڈنگا بنگا مو کرے گا او میں بولی کرے گا بدلو اپنے اپنے دنیا بڑی دور چلی گئی خیو بڑی دور چلی گئی بدلو کوئی میرا میرا تحتکلیف کر کے حاضر خوڑا تو ہرے واسطے اللہ فائدہ مند بنائے میرے واسطے بھی اللہ فائدہ مند بنائے جی مہر کرے خاوالا قد یسرنا القرآن لذکر فہل من مدکر مولوی جی کی کریے کاری جی اسی تو انہوں نے بڑے ہو گئے ہیں سانو تو قرآن نہیں آنڈا کیوں نہیں آنڈا اور دنیا جہاں دیا ایسیاں باتا تو ہنو آنڈیا جو نے تصور نہیں کر سکتے رہا اللہ دا قرآن ہی نہیں آنڈا محمد دا فرمان لکھنے آنڈا کیوں نہیں آنڈا گھران دے اندر تبدیلی لیاو تبدیلی لیاو اللہ دے قرآن نہ لیاو محمد دے فرمان نہ لیاو صلی اللہ علیہ وسلم دردور نہ بولو دو مثالہ اور عرض کر کے انشاءاللہ بات شروع کر دیں ماجی ام سلیم رضی اللہ خطالہ ماجی دا نام اے ام سلیم خامد فوت ہو گیا اتفاق نال اکھنا این پانی جی اکھا ہرلے وگدہ وگدہ اکھا خراب دے ہی یہودی مدینہ دے یہودی مطمئن فلطرین یہودی بہت پیسہ سے انہیں پیغام کے لیا اکھا عورت دے دی کہ ام سلیم خامد تیرا فوت ہو گیا تیری خالت ایک ہے کہ کلی کڑا پی جائی ہے تو میرے نال بیا کر لے کنے پیغام کے لیا سارے ہی گئے مطمئن مالدار یہودی نے اج کل ساڑے رشتے لینے دینے دی خالت اے ہے کاری جی کہ اوہ لبانگے جڑا واوہ چنگے پیسے آڑا ہو گئے وہ میں کائنات دا چھٹیا ہویا بیمان ہو گئے اوہ نہیں جی نہیں اسی گریبان والے ہننے کی تا کر دے بیا بیٹھیاں اپنیاں دیاں بچیاں دے وال سوید ہو گئے میری بات برداشت کرنا بڑی اوکھی ہو جاندی ہے لو جی ایک ہی میں ہو سکنا ہے اسی گریبان والے کڑیاں بیا لیئے ہاں ایک ہوں جی گلہ نے تخلانو اس وقت اس حالت پہ پہنچا دیتا ہے کہ بچیاں دے سرانچ چاندی لہرہ گئی سفیدی لہرہ گئی اپنے پھپی دے بچے اپنے ماں میں دے اپنے چاچے دے اپنے تائیاں دے کوئی نکال انواس سے تیار نہیں کہنا کل جخیز دے انڈو نہیں ہے اڈا مو کھولے آ کتے واکھو ابھی ہوئے گا ابھی ہوئے گا ابھی ہوئے گا ہوتل چھو روٹی کھوا ہوگئے یہ کرو وہ کرو ماں جی امید سلام نے کی کہا تہاڑے بچوں کون دسے گا کی کہا یہودی نے یہ دے مولوی بولنہ لے خو گئے اور کوئی بھائی بول کر کے دسے کی ہو یا کی کہا یہودی نے میرنال شادی کر لے ماں امید سلام نے اگو جواب بیجا اونا نو کہنا کہ میں محمد الرسول اللہ دی خادمہ ہاں خامد ضرور میرا فوت ہو گیا ہے میں محنت مشقت کر کے اپنا وقت پاس کریں گی تو منو تو پیغام نہیں سی گلنا کہ چون یہودی ہے میں محمد مرید ہاں میرا تیرا نکاخدہ کی جوڑ ہے اللہ اللہ تو کتنا عظیم خیط تیرے منن علیوی کے عظیم ہیں نہیں کہا میں کی جاننی ہے مال میں کی جاننی ہے جو سونے چاندی لو او پھر بندہ آئے پھر عورت آئی کہا بی بی اونا نے کہا ہے کہ میں دس سیر سونا طول کے تکڑی دے اندر تینو حق مہر دے دیا گا میرے مخل نے تھے کئی سارے مخلات نے اونا چو ایک مخل تیرے نامے کر دیا گا تو میرے نالویہ کر لے اتنی یافر تے انہوں کسے نے نکھنی کرنی مسلمانہ کول تو پیسے اکھلے نہیں کوئی نا مجھے اوڈیہ نے بھی اکھلے دی یافر نہیں کرنی میرے نالویہ کر لے ماں امیس سلام نے باپسی پیغام گلے آخ انہوں کہیں جے واقعہ خی میرے نال تو نکاح کرن دے اندر مخلص ہیں تے سونے دی تے گالی کوئی نہیں سونے دی بھلو سونے دی گالی کوئی نہیں خی مخلان دی گالی کوئی نہیں ہے تُو میرے محمد تے اتریا ہے قرآن دیا دو صورتہ منو یاد کرا دیں ایک ہو میرا حق مہر ہوئے گا تے میں تیرے نال نے کہا کر لے کسے نو سمجھ آئی تے کسے نو نہ آئی نہیں نا سمجھ آئی کیا دس سیر سونا کیا مدینہ دا بخترین محل کیا فلانا یہودی ہو دی بیوی اور ایک پاس سے دو صورتہ محمد تے اتریاں ہوئی ہیں نہ پیسہ نہ چاندی نہ روپیہ نہ کچھ نہیں دو صورتہ اے میں نو یاد کرا دے تے میں تیرے نال نکاح کر رہا کی اے دوڑتا خویا یہ خودی میرے محمد تے خدمت اندر پہنچے آ کہ امی سلیم نے میں نو تے حلا کر کے رکھ دیتا ہے کدھر میرے یہ جائے دادان تھے کدھر میرے سونے تھے کدھر میرے محلات وہ عدیت دس سیر سونا نہیں مخل نہیں صرف دو صورتہ محمد تے اتریاں ہوئی ہیں اوہ بچے اوہ قرآن پڑھانا لے اوہ پڑھانا لے بھی رو دو صورتہ چھوٹیاں چھوٹیاں صورتہ کہ دو صورتہ میں نو یاد کرا دے تے اسے لے میں تیرے نال دکھا کر لگی انہیں شام تک ماجی امی سلیم نے دو صورتہ آپ بھی سکھ لئی ہیں ماجی نے بھی سکھا دیتی اللہ نے رنگ لاتے پر من کر کے دسیا قرآن جی کتاب کوئی نہیں ہے محمد جی جناب کوئی نہیں ہے اللہ نے کلام اندر شک کرنے والا بے ایمان ہو سکتا ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے ایک مثال امیدی اور پھر بات شروع کر دے انشاءاللہ کوئی میری گل سمجھا رہی ہے میں پڑھے جناب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ میری قوم کدھے نہیں آدھی استاجی پھیر پڑھو یا انج نہیں آدھی استاجی آج تا قرآن نہیں سناو جگتا سناو حاضر جگتا سناو حاضر او میری قوم کی ہو گیا تو ہنو اللہ دے بندے ہو کی ہو گیا اللہ دا قرآن سنیا کرو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو اللہ دے قرآن دی دعوت عام کرو جگہ جگہ قرآن دی آواز لگا دو سبحان اللہ جیہا میں ارد کر رہا صحابی میرے محمد الرسول اللہ دا کیا بھائی کیا صحابی بولو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اگے کاروباری لوگ باہر جاندے دوسریاں مڑیاں شام مدائن وغیرہ جاندے دو دو سال لگ جاندے ایک جاون لگا تے اپنی بیوی نو آخ دا کنو آدھا ہے بولو تو ہڑیاں کو خیرانتے بولو نہیں تا بھائی اللہ تکھانو دےوے چنگیاں جیاں دےوے سبحان اللہ اب ایک ہوا نکے جی منڈے دا آواز بڑا ہی اچھایا جی آمین 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 یا اللہ باقی دیاں دی خیر ہے اندھی تو دے اللہ پہ رحمتنا یہ تا عمر قید لگ گئے خواہ پھر بکھی جائے حضرت عبداللہ بخان جی اندھائے بس ساریاں گلہ ہو گئیاں نے پیسہ سونا میں تنسارا سمجھا دی تک ہے ایک کوئی بات ہے کہ میری اجازت دے بغیر آج تو تو اس گھر دے باہر نہیں نکلنا اللہ جی مولوی جی نے نویں تکریر کیتی ہے کہ عورت مردی اجازت بغیر باہر نہیں جا سکتی گلت ایمی ہے جی اللہ شرم حیاء دےوے جی اللہ غیرت دےوے اللہ شرم دےوے تو بات اسے طرح ہے عورت کیوں مردی اجازت دے بغیر باخر پھرے کیوں ایک خوشے کپڑے باریک پخن کر کے دوپ اندر گلیاں جو پھرے جند وچھو پورا وجود جلکتا ہویا نظر آوے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بے کیا عورتہ جہنم دے اندر ننگیاں سر رہیاں یا رسولہ اہنہ تکفر نالشیر کیا خامدان دیاں بے فرمان فرمایا نہیں 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 بری کپڑے پہن کر کے بری کپڑے پہن کر کے لوگاں دیاں نظران دے سامنے پھرنا لیاں میں جہنم ننگیاں سر دیا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تمہیں عرض کر رہے ہا خامد کی آخر اخ ہے کہ تُو میری اجازت دے بغیر ایس گردی دخلیز تو باہر نہیں نکلنا بی بی کہنے لگی بہت اچھا بہت اچھا کہنے والی بھی تے میرے محمد دی مرید نہیں سی سبحان اللہ میرے نبی دی مرید سی بہت اچھا دی خامد چلے آگیا تے کیوں بندہ آگیا بی بی تے کیوں بندہ آوے تے بی بیاں پردہ ہی نہیں کر دی اللہ تے کیوں آلیاں تو کیا پردہ کرنا ہوگا انہا ہی شاید سارے انہا کرنا کر جتنے ہاں دے خین اس سارے سڑے بھائی بھائی نہیں ہوندے نہیں ماشاءاللہ انہاں تو کہا دے پردہ ہے پردہ ہے میرے نبی نے فرمایا پردہ خلے اللہ دے حکمتے ڈٹ جاؤ پردہ اختیار کرو تے رحمت ہے پردہ نہیں کرو گے تو لانتی ہے سبحان اللہ سویر مولوی سڑے آفقین نا تصیفیرو بیڑا سخت واز کر گیا کاری کوڑا 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 واز جس سمجھ لہو تے رحمت دیاں مٹھیاں ڈلیاں سبحان اللہ مصرین الواد مٹھا واز ہے جے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما میاں جی اے بندہ باخر چلے آ گیا پہ کیوں بندہ آ گیا آدھے بی بی تیرا اب باپ بڑا سخت بیمار ہو گیا اینج لگ دائے کہ انہیں بچنا کوئی نہیں خیر تو چلتے چل کر کے اپنے اب بینال باتیں کر لیں اوہ دی خیر خریتی پچھ لیں اوہ دی خیر خریتی پچھ لیں بی بی کہ لگی جس نال اببے نے نکاح کر دی تاں خیر میرا میرا خامد میں نے اس گھر دی دخلیز تو قدم رکھن باہر منع کر گیا ہے جی میرا اببا جیندہ خویق تیہ انہوں کے اوہ دھی مجبور سی نہیں آسکی نراضگی نہ کرنا جی اببو فوت ہو جاوے تیہ میرے بیرہ انہوں کہنا ہو دا جنازہ اٹھا کر کے میرے گھر دی دہلیز ولو میں انہوں ہندہ مو بھی کھان دے جان کی کہہ میں بھائی کی کہہ مولوی بیڑے ونجنہ کرو یار میں اٹھ جاؤں گا اور میں کی کر سکنا تو ہڑا میری گل نہ سنو گے میں تو نہیں بیان کر دا اس طرح ہوں کی ہو یا بھائی دسو جنازہ اندر لے یار میں نے بھی کھا جان بندہ پھر آ گیا آدھا بی بی خودی حالت بڑی قراب خو گئی ہے ہمت کر چل اپنے بابے نو موقع کر رہے ایک لگی اور تے کوئی جگہ نظر نہیں آن دی ایک کوئی جگہ نظر آن دی یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازہ ایوی جا کر کے تو میرے محبوب محمد کریم نو جا کر کے ایک بی بی نو خامد ہو دا گھروں نکلن تو منع کر گیا خلے حضور جے تسی اجازت دیو خامد منع کر گیا ہے تسی اجازت دیو تو بی بی جا کر کے اپنے ابو نو پوچھے آوے سنو 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 ذمہ دار خطیب بول دا ہے جے اجازت دیو اپنے ابو نو پوچھے آوے میرے محبوب نبی نے فرمایا جلے اجازت دے دیں دیتے ہر جوی کوئی نہیں سی آپ صاحب و شریعت ہیں اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا سنو پترو سنو جس عورت نو او دا خامد گھروں نکلن تو منع کر جاوے جس عورت نو او دا خامد گھروں نکلن تو منع کر جاوے میں محمد انو اجازت نہیں دے سکتا میں محمد انو اجازت نہیں دے سکتا سلام اس نبی تے کروڑا سلام جنہیں مردان دہا کتنا فائق کر کے دسیا کہ تسی رن مرید ہو کر کہ زندگی نہ گزارو اکل مند انسان ہو کہ زندگی گزارو اللہ آیا بی بی آخری عدالت تو بھی تیری رٹ خالی آگئی ہے نبی نے فرمایا کہ عورتنو میں اجازت نہیں دے سکتا جنہوں دا خامد نکلن تو منع کر جاوے یہاں دیئے اے بھی جا کر کے خط بننی جی میرا باچیوں دا خوبے جی فوت ہو جاوے تیری رنو کہنا دا جنازہ میرے گھر بلو لے کر کے جان جنازہ اٹھایا ویر چنگے سن اللہ خیر کرے صحابہ سن اللہ رحم دل سن نرم دل سن ادا جنازہ اٹھایا تو میرے محمد کریم علیہ السلام دی صحابیہ دی دہلیز اندر لے آئے گھر اندر لے آئے یقیناً اس بی بی نے اپنے بابے دا وہ خوے کیا ہوئے گا جنازہ بے کیا ہوئے گا آنسو ضرور آئے خونگے یقیناً آئے خونگے نالیت نہ کہہ ہوئے گا اللہ اے جو میں عمل کیتا ہے تیرے نبی دے خکم دے مطابق عمل کی تاکھے اللہ اے عمل وسیلہ اے اے قبول کر لے تے میرے ابے دے گناہ معاف کر دے میرا ایمان ہے کہ اللہ اے اپنی رحمت نہ لے دے ابے دے گناہ معاف کر دی تے خونگے قرآن اللہ خدا قرآن سبحان اللہ اللہ اے اکبر جی میں عرض کر لگا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا خُوَا شِفَاخ قرآن دکھ نہ دی شفاہ ہے قرآن شفاہ ہے جے روحانی بیماریں تے شفاہ اللہ کول جے جسمانی بیماریں تے شفاہ مُڑوی اللہ کول نہ روحانی بیمارانوں کو شفاہ دیندہ خے نہ جسمانی بیمارانوں کو شفاہ دیندہ خے اے شفاہ دیندہ ہے تے بول سونیاں کون دیندہ ہے اللہ دیندہ ہے میرے بچے قرآن پڑھا نہ لے میری بچیاں قرآن پڑھا لیاں جنہاں قرآن پڑھیا تے اسے خوشی دے اندر کاری عبدالخفیض دے علماء دی خادری ہوئی اے آدھے قرآن دے نیڑیا قرآن دکھان دا علاج قرآن دکھان دا علاج قرآن دکھان دا روحانی بیماریاں دا بھی علاج ہے تے جسمانی بیماریاں دا بھی قرآن علاج ہے سبحان اللہ نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی تے کھڑے کھو کر کے اعلان فرمایا قول اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ قاری جی بال ویر کوڑی بیٹھے خوندے رہے وہے کھو جی قاری جی اورہاں نے الف تین الف تو مادنو لمیاں کیتا ہے میں کیا اجنا کرو قاری عبدالخبیز ہے میں میں نہیں ٹوڑیا پھرتا ہے پوری دنیا تے اللہ تے فضلنا ٹوڑیا پھرتا ہے ورشدہ فتوہ یہ ہوئی ہے حضرتِ ورشدہ فتوہ یہ ہوئی ہے کہ تین الف تو زیادہ کرنا جائے سبحان اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا خُوَ شِفَا نبی پاک علیہ السلام دے اے لہم دے بعد یہ نہیں بیان کرنا اس وقت یہ ہو قرآن دی فضلت قرآن دی شباہ ہے قرآن شباہ ہے حضرتِ ابو بکر صدیق نو کوئی ملیا کہ خواب ابو بکر تو وہ کتے سے ہی آ رہے کہ ہاں کدرے کم گیا ہے ایسا کہ خواب تیرے بھائی محمد نے آجا کے قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تبلحون تملک العربہ والا جم فرمایا پھر کہ ہاں لوگاں پتھر مارے نہیں لوگاں درستان یہ سبو آل خطرہ محمد ساڑے خداوانو گالاں دیتیا ہے کہ ہاں چاک حضرتِ ابو بکر صدیق 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 نبی علیہ السلام دا دروازہ کڑکایا میرے نبی باہر آئے حضور تُسی اعلانِ نبوت فرمایا ہے فرمایا خلا تنالی میرے محبوب فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم امو جزات خوینو برکات خوینو وہ نشانی ہے وہ نشانی آئے حضرتِ ابو بکر حضرتِ محبوب نکدو نشانی ہے پوچھیانے میں تصرف اتنا عرض کرتا کہ تو حسید اعلانِ نبوت فرمایا خی میرے نبی خان فرما دینے پھر ابو بکر صدیق حضرت کر لینے عرض کر دینے پھر دیر نہ کرو مسلمان بنا لو کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا لو میا جبنو نزلو من القرآن ما ہوا شفا قرآن روحانی بیماریاں داوی علاج تجسمانی بیماریاں داوی علاج اللہ اکبر اللہ اکبر اور عرض کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ قرآن سنانے تگڑے خل کر کے بیٹھو کاری تیری بات سنیں گے ساری رات ٹھیک ہے نا بولو انشاءاللہ سارے چپ ہو گئے جی میں بولو بولو انشاءاللہ انشاءاللہ خیر ہوئے تگڑے خل کر کے بیٹھے اٹھے ہو کوئی نا جی تسی اٹھے تو میں اٹھ جاؤں بس اتنی گالی ہے اللہ اکبر قرآن روحانی بیماریاں دا جسمانی بیماریاں دا علاج حضرت بلال رضی اللہ خطال بلال بلال سارے ہیں دے بلال سونے میرے بچے دا نام بلال میرے پوتے دا نام بلال میرے دوتے دا نام بلال میں انہوں لوگوں سارے اتخڑے بلال سونے تے پیارے مگر میں جس بلال دا ذکر کرنا بلال میرے محمد بلال سبحان اللہ زمین تے ٹورے تے اللہ خود یہاں ٹوران قرآن بنا دے خیر بلال میرے محمد بلال حضرت بلال رضی اللہ خدا حضرت ابو بکر بلال دا دروازہ کھٹ کھٹا رہے خین آجنے او بلال او بلال او بلال ہاں ہاں ابو بکر خیر عدی رات خیر کیا بلال او بلال سفر دے موقعات شام دے سائنے بھی خود اللہ سمجھایا آج جو گل پوری ہو گئی ہے اللہ میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے نبو ودا آکے قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساڑے کاری دینا نبو ساڑے ساڑے بڑے عزیز خیر میرے بھائی مال کاری آج شکر دے ساڑے 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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ساڑے 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 حضرت بلال رضی اللہ خطال ابو بکر واقعی واقعی ہمیں خویا ہے ہاں بالکل ہمیں ہویا ہے حضرت بلال ہمیں سرچکران لگ گیا اوہ بلال مارا کھان دیا کھان دیا کھان دیا ساری عمر گزر گئی چال محمد سونے تے کلمہ پر مسلمان ہو جا حضرت ابو بکر ابو بکر کتے بیٹھ دیکھو کہ خا فلانے جگہ دے کہ خا کس میں لے کیا سبو سبو دارِ ارکم تشبو سبو حضرت بلال نورتی نیندر نہیں آئی پیار کر لنے تے نیندرہ اٹھ جان دیا سبخان اللہ مہر کر یا قرآن دکھان دا علاج ہے دہانی بیمار یا دا بی علاج جسمانی بیمار یا دا بی علاج ہے روحانی بیمار یا دا شفا اللہ کو لو مانگ جسمانی بیمار یا خین تے شفا اللہ کو لو مانگ کون دے دا ہے شفا حضرت بلال رضی اللہ تعالی محبوب علی خس سلام دا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں دارِ ارکم ماجی خدیجہ تلکبرہ حضرت زید رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی نفور بیٹھے خوئے حضرت بلال نے دروازہ کھٹایا حضرت ابو بکر ارکہ دین محبوب جی بلال آیا خی سبحان اللہ اور بلال دروازہ آن دے ہو حضرت بلال ارکہ دین محبوب جی تسی اعلان نبوت فرما آیا خی تسی حضور کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا لاؤ خطہ وچھ حد کر دین دا حضرت بلال رضی اللہ میرے نبی فرما دین بلال اج داڑ داڑ زور زور نال اللہ دی توحید میری رسالت بیان نہ کریں مل مل کر محبت نال بات کریں سبحان اللہ حضرت بلال دین قد ایمان والی دولت بندہ چھپا سکتا ہے اللہ اکبر اینج لگے کہ میں نکلا تسائی قریب خیر قابط اللہ دین حضرت بلال پہنچے اگو امییہ دے خدا دا نام حبل امییہ دے خدا دا کی نام سی زور نال تھوڑی خور زور لا کے حبل کیا نام ہے حبل حضرت بلال قابط اللہ دے اندر رکھیا ہویا حبل گان ما شکل بنائی ہوئی اور کرنیا درنیا والا یہ ہوئی سب کچھ کر دا ہے حضرت بلال جا کر کہا دے حبل ملا کی ازان اور مجاخد کی ازان اور ایک کے ونی تھن تھلی نہیں پہ دیتی تو او دو تے رکھے مجور جڑے خر ملے خدا خیال کر دے کوئی نمار نہ جائے تو خان مڑ بھی سمجھ نہیں آنے میں فسا آتا دیتا ہے تو سمجھ خان نہیں آنے کی 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 حبل مجور بلال 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 حبل تو جھوٹا ہے بڑی جرت ہے تو جھوٹا ہے سچا رب محمد سچا رب محمد حبل میں تیرے کو پوچھ سکنا شاہ جھو آپ تیاسی تیار خوئے ابو لہب دا لے کر کے میں اپنا منڈی باس دے جھو تیار خوئے کی نام ہے بلال دے امیہ امیہ نے کہ تھال بھار مٹھائی دا کپڑے دا پیسے دا خط بن کے کہے جی مربانی کرو مائی باپ اسی تجارت جانا ہے سارے اجازت دے جس لئے میں رکھ رہا تو مجاور نے سر مار رہا نہیں 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 کیا کیا نہیں کہا خدا خوری آخر نے تسی اجے نہیں جا سکتے میں کہا جی وہ اندھ نے نہیں جا سکتے کہا رمض میں جان تو دجا تھال بھر کھیر خلوہ یہ وہ تھال بھریا سر تے رکھیا جی خون جائیے تو اوہ کھڑ گا نہیں آجو بھی نہیں آجو بھی نہیں میں تیسرا تھال بھر لیا کچھ سونے دے ٹکڑے کچھ چاندی دے ٹکڑے کچھ پیسے کچھ حضرت بلال فرمان لگے حبل حبل میں پہلا تھال لیا انکار کیوں دجا تھال لیا انکار کیوں میں تیجا تھال لیا اقرار کیوں لوگاں دی جیب بان داکھا نہیں پایا لوگاں کو پیسے شای سے کچھ پروگرام نہیں خیت اور کیا ہے حبل تو جھوٹا میں تینو پوچھ سکنا تون خدا بنیا خویا تیرا خبہ پیر منڈیا نے توڑ کے میں دیتا پھر سونے بنوایا کیوں حبل خدا دا خبہ پیر ٹوٹیا خویا سی تیس سونے بنوایا ٹوٹیا ہویا سی تی پھر سونے کیوں سونے بغیر سا نہیں سیاں دا ٹوٹیا کیوں توڑیا تیسے منڈ سونے لادی تا حضرت بلالہ دینے تو جھوٹا سچا میرا رب آخ میا کاری دا واد وانو نزلو من القرآن ما هو شفاق ما هو شفاق حبل تو جھوٹا ہے لا لیا دینے اللہ هو حد سبحان اللہ سچا بندہ کیوں بول رکھ اللہ دی جتی ہوئی شبال بندہ کیوں بول رکھ اللہ هو حد اللہ 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 حد اللہ حد مجاورہ دینے ہوئی کی ہوگیا بلال ایک بولی شروع کر دیتی ہے بلال نے لتر لا یا خبر خبر دے مو تے مار آ آ آ آ آ خدا دے مو تے لتر مار دی تک ہے اللہ ہوا ہوا اللہ 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 ہوا ہوا جی ہے طاقت میری لط بندے بلال کی یاد نی طاقت ہے میری لط بندے میرے خط ٹوٹے کر دے مگر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں تیرے مو تکر لگا ہی طاقت میری زبان گوں کر دے تی دہ دہ لبا کر تر ماریا اللہ 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 دوڑ دیکھو امیہ قول امیہ غضب آ گیا کعبہ سارا کوئی تواق ہو جائے گھر کو جائے کی ہو یا کہ خواہ تیرا بلال خون تیرا نوکر نہیں ریا انہوں کچھ ہو گیا خی وہ آج تیرے خدا دے موتے لتر ماریا تیرے خدا دے موتے تھکی ہے دیکھو اولو حبل اولو حبل نہیں آخ دا ہونا دا اللہ احد میرے بلال دی گل کر دے خو کہا تیرے بلال دی گل کر دے ہاں امیہ نے رسی پکری خوئی ان کر دا ہرے اخ ابو جالا دا قتل نہ کری تڑفا تڑفا مار حضرت بلال دا کاری ماں دے کاری پتر اخ کوئی حق ادا کی تا خی حضرت بلال دے گلے چھ رسی پا لئی ہے بلال دے مولا سارا کوئی تیرے واسطے پرواہ نہیں ہے رسی پہ گئی تیار دنے اللہ احد اللہ 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 احد سبحان امیہ اخ اے بولی نہ بول مار دیا گا اخ قتل کر دیا گا ٹکڑے کر دیا گا اخ اللہ احد مگر اے عوضوں جد اللہ میں خربانیاں کرے بہت پوچھ دیا سکھنے کی گزر دیا گانے گاندیاں سندگی گزر گئی آئی نا رب دی رحمت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شُفَا سُبْحَا 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 بات نہیں ہے سچی بات کر رہے ہیں دو میدان لگنے ہو جے کہ دو ایک ہو جے میں بول کی لینہ ہوئی کہ سیر سونا طول کے لمگا تیرا رومی غلام بدلے اندر الگ لمگا سعودہ مندر زنجیرہ زنجیرہ کو پکڑ کر کھڑا کر دیتا سبحان اللہ جماعت چند دادم جان خریدم بخم دل بسد اردان خریدم حضرت بلال تے حضرت ابو بکر دو کرشیاں تے بیٹے ہوئے کعبت اللہ خد سامنے اللہ خواہ اکبر تے ابو کو حاف آن کسے نے کہا تیرے پتر نے بے کئی چند چڑے بلال خرید ریا روٹیاں دا توڑو حضرت ابو کو خاف آ کر کے آ دینے کتے ابو بکر ابو بکر ایک ہی تک ہے حضرت ابو بکر آ دینے بابا کجوی نے چند ٹکریاں دے کر بلال ازاد کرا لے خے ابو کو خاف موت تھپڑ مار دے قرآن آکھ دا خی پڑو اللہ دا قرآن وَسَيُ جَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُوْدِي مَالَخُ يَتَزَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ عِندَخُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَا سبحان اللہ إِلَّا بِتِغَا اللہ قرآن شفاہ ہے مگر شفاہ دے پھر اے ہو جہے نتیجے نکل دے ہیں إِلَّا بِتِغَا إِلَّا بِتِغَا سبحان اللہ إِلَّا بِتِغَا رَبِّكِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى وَنُنَسْ حضرت آفظ صاحب دا تشریح لیانا ایک دس ریخ ہے کہ کاری عبدالحفیظ بس کرے چاوال تھنڈے خوندے پہنے تو میرا بھی خیال خیال کہ میں نے بس کرنی چاہی دی ہے قرآن شفاہ ہے بلو قرآن تھوڑا جہور پڑھ دیئے بس خیر ہوئے سبحان اللہ قرآن روحانی بیماریاں تو بھی شفاہ ہے اے دروی کھا اے ان تک بیٹھے یہ سے کر کے رہے ہیں آدھا لوری سنا آپ پڑھو میرا ناک کاری عبدالحفیظ ہے بھائی قرآن سنو اینہیں آدھے قرآن سنا اینہیں آدھے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار اتنے بیمار اتنے بیمار اتنے سانہ بیمار جب آت چھڑ گئی تو خورنبی ہو جائے گی حضرت ایوب علیہ السلام بیوی یرد کر دیئے حضرت ایوب انہیں سال ہو گئے ہیں اللہ انہیں عرضی نہیں کر دے خوال اللہ شفاہ تا فرما دے ہر بھی لے الحمدللہ 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 ہی کر دے رکھ دے ہو اللہ خوال اکبر حضرت ایوب فرما دے خیر رحمہ او رحمہ انہیں کے دن تے ٹھہر جا جنہیں دن سکھان دی بہر رکھی ہے اے نبیان دے خوصلے اے نبیان دے خوصلے حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی کسے دے گھر کپڑے دھو کر کے برطن مانج کر کے روٹی پکا کر کے نبی واسطے روٹی لیاں دی ہے قرآن بیان فرما دے خیر وَأَيُّ بَاِذْنَادَ رَبَّهُ اَنِّمَسَّنِيَلْضُرْ سُبْحَانِ اللَّهِ آہا پھر کہو سبحان اللہ اَنِّمَسَّنِيَلْضُرْ وَأَيُّ بَاِذْ وَأَيُّ بَاِذْ اَنِّمَسَّنِيَلْ سُبْحَانَ اللَّهِ اَنِّمَسَّنِيَلْضُرْ رَعْمُ الرَّاعِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَخُو فَكَشَفْنَا مَا بِخِي مِنْ ذُرْ وَآتَيْنَا هُوَ أَهْلَهُ وَمِسْلَخُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ یا اللہ جدو میں بیمار خویا میرے کول سونا سی سبحان اللہ فرمائے اے تیر رخو چشمیں دے اندر خیر رہو اللہ نے سونے دیا ٹیڈیاں دے سجے کھبے اگے پیچھے پہاڑ کھڑے کر دیتے مگر ایک کو بات کیتی ہے قرآن دکھان دا علاج بیمار خیں شفا اللہ کو لو مانگ دکھیار خیں شفا اللہ کو لو مانگ بے اولاد خیں شفا اللہ کو لو مانگ کرو بار کم دور خیں اللہ کو لو رحمت مانگ اللہ کو اکبر کرو بار کر دے سرتیں چڑھ گئے اللہ کو لو رحمت مانگ عرض کر اللہ انتا ارعام الرحیمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم سورہ کلم بڑا کاف چھوٹا کاف نہیں بڑا کاف چھوٹا کاف نہیں خانبائی اللہ کو اکبر آبا جی بیٹھے ہو سورہ کلم ناشا اللہ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ سُبْحَانَ اللہ مَا آنتَ بِمِنْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَا اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَا اِنَّ لَا قُلُقٍ عَضِيمٍ سُبْحَانَ اللہ اور حکم جناب ایک وری خور جناب حادر نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ سُبْحَانَ اللہ مَا آنتَ بِمِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ سُبْحَانَ اللہ اللہ اکبر ایک بچہ لکھی پھر دا لوری سنا پر خال میں سنا دینا کوئی نہیں کچھ ہوں دا مگر اینج نہیں اے کہا کرو اللہ دا قرآن سنا جو ڈالے میرے کول سب تو قیمتی دولت اللہ دا قرآن ہے میں کیا اے ٹھیک ہے میں لکھی ہے مگر خلقیا ایک زوق سے لکھی گئی اون روز میں تا رو لوری سنو ہی تا نہیں گال چنگی لگ دی بھائی بھائی دین دی اے شیمہ لوری جھولا دین دی اے شیمہ لوری جھولا جھولا کہ یا ربی اب قیلنا محمد فرما کہ جھولا جھولا دی نالے منگ دی دعا اللہ اے دے خنام لکھ دے میری آسخوا مانے جوانی لمبی مانے جوانی لمبی مانے جوانی لمبی عمر اے پاک شاہ ربی اب قیلنا محمد فرما کہ اگلے جڑے شیر خیر اللہ اللہ اور فرما شاہ سبحان اللہ اللہ سبحان بے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہتان عظیم سبحانکہ بہتان عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولائیکم براؤنا مما یقولون لہم لہم مغفرت و رزق کریم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس کرو بھائی ایک مسئلہ عرض کرنا ہے اللہ اکبر میرا محمد پاک سبحان اللہ اللہ پاک سبحان اللہ توجہ کرو تو ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو پھر کر دے انگل نہیں نہیں بندے پکے نہ خطیب نے نہ سکھایا ہاتھ نہ کھڑے کرے ہیں اللہ پاک بے شک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسرہ بعبدہ لیل من المسجد العامی الیل المسجد الاقصاء اللہ پاک سبحان اللہ تے اوڈا سونہ نبی بی پاک سبحان اللہ نبی دی بی 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 پاک سبحان اللہ نبی دی بی 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 پاک میرا محمد تے اینا بی بی دی لوڑے جبکہ منو بی بی دی لوڑ نہیں ہے تو بی بی دے غم اندر روندہ رکھا میرا محمد جبکہ منو بی بی دی لوڑ نہیں ہے منو بچیاں دی ضرورت منو بچیاں دی ضرورت نہیں ہے تے اوڈا سب کھو 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 انہہید ہاں تو بی پاک تیری بی 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 پاک تے اینا بی پاک میرا محمد توجہ پتر توجہ بات گئی ہاں تو بی پاک تیری بی 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 پاک میں بھی پاک سبحان اللہ جی میں تیری بیوی تیرے جائی نہیں ایمے تو میرا لڑ محمد میرے جائی نہیں ایمے تو میرے جائی نہیں تیری بیوی جی میں تیرے جائی نہیں ایسی نکتے نکتے ایک آری جی اور انہیں پھڑے خواہنے اندر میں ابھی سنا ابھی سنا ابھی سنا ہم بات پتروں ایک ہے میرا بیٹا ایک شہید ہو گیا سی نویج اوہ دا بھی علمیہ ہے اوہ دا بھی دکھ میرے پتر میرے بچے میرے قریبی ویر جان دے ہیں کہ کی میرے تے گدری تے کی میں گدری اوہ دے بعد سب تو چھوٹا میرا بیٹا چھبیس تائیس سالان دا ان تریاں دا ہو گیا ہوئے گا وہ اٹھایا ہوئے گا اور انہوں چوتھا سال جرائج ختم ہونا لائے کس سال اچھا ہے کمیں ہے اللہ دے لے اوہ دا پھر اثر ایک ہویا ہے کہ میرے جماعتی ساتھیاں نے پھر آپ ایک ہو جی اے جی ایک انہیں اے جی اینہیں جڑا کچھ ہاں ایک چٹے کاغذ دی ترے تو ہاڑے اندر ہاں اے ٹھیک ہے کہ کدی باغاں تے لہلہاتاں ہوں دیاں نے لہلہان دے موسم اور میرے بچے کئی تقریرہ میریاں پہلے سالان دیاں کچھ لئی فرد دے بڑھا ہون بھی نہیں ہے بڑھا تو نہیں ہے نا اے اے میں مولی جی کرتے ہیں سن ساٹھے بزرگ بزرگ نہیں ہے بڑھا نہیں اللہ اکبر تو میرے عرض کرنے دے مقصد ایک ہے اس وقت میں سخت دکھان دے اندر مقتلع ہاں چار میرے مساجد متاثر انتہائی متاثر حتیٰ کہ اس وقت ایک پمپ لوانے دی ضرورت سی پندرہ سوڑہ ہزار دا خرچہ وہ اکھلی نہیں بند رہا اللہ خیر کرے پانی تو بچے دے تنگ ہیں رحمان ویلہ دے اندر مدرسہ زیاء اللہ فی شہید اگر تو خاڑی محبت پیار میرے نال بنے تو انہیں ایک پیسے محبت نال دے 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 تو اسی پمپ لوانگے تو بچے پانی پیندے رہنگے بدو کر دے رہنگے تو ہنو دعا دے دے رہنگے نا دے محبت اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انکنت السمیع العلیم وطوبہ علینا انکنت الطواب الرحیم اللہم احفظنا ممسائب الدنیا وفی اللہ خیرہ اللہم انا نجالک وفی نعورہم ونعوذ بکا من شرورہم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث ربنا آمنا فقفل لنا دنوبنا وقن عذاب النار رب غفر ورحم وانتخیر الرحیم رب رحمہما کمار رب یعنی شغیرہ ونفوذ امورنا إلى اللہ ان اللہ بصير بالعباد اللہم انا نعوذ بکا من الحم والحرم والغرم والجبن والبخل اللہم انا نعوذ بکا من ظلع الدین اللہم انا نعوذ بکا من قہر الرجال اللہم اِنَّا نَعُذْبِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَعَادِ یا اللہ رحیم اللہ کریم اللہ محربان اللہ اللہ رحیم اللہ کریم اللہ حیون قیوم نبدا لا الہ الا انت سبحانکہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے ہماری غلطیاں معاف کر دے یا اللہ جن بچوں نے قرآن پڑھا اللہ اس مسجد میں قرآن پڑھا بچیوں نے بچوں نے اللہ ان کو زندگی بھر قرآن یاد رکھنے کی حمد توفیق عطا فرمانا قرآن پر عمل والا بنا ان کے گھر والوں کو ان کے والدین کو بھائیوں کو بھائیوں کو یا اللہ سب کو قرآن والا بنا عمل والا بنا یا اللہ محترم خضرت خواب صاحب نے جتنی محنت کی اللہ اس محنت کا عجر کس کے پاس خیصر پر سر تیرے پاس خیئے اللہ تو اپنی رخمت سے عجر جزیر عطا فرماؤ جا اللہ سب کی دعایں اپنی رخمت سے قبول و منظور فرماؤ اللہ 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 ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں اللہ تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں اللہ تو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ساری رات تیری بارگاہ میں رہے اللہ تو اپنی رخمت سے قبول فرماؤ صلی اللہ خطاعلان جزاک اللہ